جورن کہتا ہے کہ ہنجون تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اور تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے ہنجون اس کا کوئی جواب نہیں دیتی ہے پھر جورن کہتا ہے ہنجون تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے وہ کہتی ہے جورن ایکچلی میں وہ اور سیڈلی جورن اس کے ہاتھوں سے وہ پیپر چھین لیتا ہے وہ اس پیپر کو دیکھنے ایک بات اس کا فیس دیکھنے سے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کافی غصے میں آ گیا ہو ہنجون اس کے فیس کو دیکھ کر سوچتی ہے جیورن کافی غصی میں آ گیا ہے میں نے اس کو اتنے غصی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہینچون کہتا ہے جیورن مجھے ڈر تھا اسی لئے میں نے تمہیں نہیں بتایا جیورن کہتا ہے تو تم سات دنوں سے اسی لئے قائب ہو تو تم یہ سب کر رہی تھی ہینچون کہتا ہے میں تمہاری مدر کو ڈھوننے میں تمہاری مدد کر رہی تھی اور اور کچھ نہیں جیورن کہتا ہے تم اپنی اس فنی ڈریس کے ساتھ یہ فنی ورڈ مت بولو میں تمہیں کیول اس لئے یہ بتا رہا ہوں کیونکہ تم میری گرل ہو تو اس لئے ان سب کو فیک دو ہینچون کہتا ہے کیا پتا میں تمہاری مدد کو ڈھون لوں کیا پتا وہ مل جائیں میں تمہاری مدد کرنا جاتی ہوں جیورن جیورن وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے کچھ بھی یہاں سانگ جنم ہینچون سے پوچھتا ہے ہینچون کیا ہو گیا اور پھر وہ اس پوشٹر کو دیکھ لیتا ہے پوشٹر کو دیکھ کے وہ سوچتا ہے ہینچون تم نے سب برباد کر دیا یہاں ہینچون رو رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے میں اپنی موم کو بہت مس کرتی ہوں ہینچون کی موم کو ہینچون کی موم کو مجھے بھی میری موم واپس چاہیے ایسا کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جیورن اسے روتی ہوئے دیکھتا ہے اب یہاں پر سینہ میں دکھائی جاتی ہے ہینچون نے ایک لیٹر لکھا تھا اس میں لکھا تھا میں باہر جاری ہوں تھوڑی سمیہ کے لیے میں جونگون کی گھر سونگی وہ فل ریڈی ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے میں نے اپنی ساتھ کافی سارے بسکٹ لے لیے مجھے جو چاہیے تھا میں نے وہ سب رکھ لیا ہے اب میں موم کو آرام سے ڈھون سکتی ہوں مطلب اب ہینچون اپنی مدر کو ڈھوننا چاہتی ہے میں ابھی بہت زیادہ گصے میں تھی اور اب تو میں فلی ریڈی ہو چکی ہوں اب میں نے موم کو ڈھوننے کا پورا ڈیسیزن بنا لیا ہے اب بھلے ہی موم ایپ روڈ میں ہوں لیکن میں اب انہیں ڈھون کر ہی رہوں گی اب پہلے تو مجھے جونگون کے گھر جانا ہے اور وہی پر رکھنا ہے پوری رات کے لیے اور پھر ہینچون کے پاس جونگون کا میسج آتا ہے اس میں لکھا تھا ہینچون کیا تم نے تو جیرنگ کو نہیں بتایا جس میں میرا پلان تھا کہ میں نے تم نے بتایا تھا کہ تم جونگون سے پوچھنا جونگ کے مدر کے بارے میں اور ہم لوگ جو پوشٹ کر رہے تھے اس کے بارے میں تو نہیں بتایا ہے نا اور وہ کہہ دی ہے اچھا ہوگا کہ ہم لوگ ریسینٹلی نہ ملیں میں کافی زیادہ گصے میں ہوں اب مجھے برڈر سکویٹ بھی اچھی سے تسلی نہیں دلا سکتی ہے میسج کے لاشٹ میں وہ لکھ دیتی ہے بائی اب ہینچونگمن میں سوچتی ہے کہ یہ پلان تو کینسل ہو گیا اب تو میں جونگون کے گھر بھی نہیں جا سکتی ہوں تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے اب تو کچھ بھی نہیں اور پھر وہ ایک کیفے میں آ جاتی ہے وہاں پر بیٹھ کے سوچتی ہے کہ گھر سے بھاگنا کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے اس سوچیشن کو تو میں آرام سے ہینڈل کر سکتی ہوں اور جب میں ڈپریسن میں ہوں تو یہ ہارٹ چوکلیٹ میرے لیے کافی اچھا فیل کرا رہی ہے اس وارم کیفے کے ساتھ کیونکہ ہینڈجن کا دل نہیں لگ رہا تھا تو وہ سوشل ایپ پر چائٹنگ کرنے کے بارے میں سوچتی ہے اور پھر وہ ایک لڑکی کو انوائٹ کر دی ہے جس کا نام تھا کیا یوان اور وہ لڑکی ہینڈجن کو جوائن کر بھی لیتی ہے ہینڈجن کہتی ہے چلو کوئی تو ہے جو آ گیا اس لڑکی کا نکنیم اسکرسٹ تھا ہینڈجن سوچتی ہے اس کا نکنیم کیسا ہے تب ہی وار کہیں سے ڈانگیونگ آ جاتا ہے وہ گاڑی پر تھا جیسے ہی وہ اپنا ہیلمٹ ہٹاتا ہے تو وہ ہینڈجن کو دیکھ لیتا ہے ہینڈجن کو دیکھ کر وہ کافی خوص ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہینڈجن یہاں پر کیا کر رہی ہے اور پھر وہ ہینڈجن کو فون لگاتا ہے ہینڈجن فون کو اٹھا لیتی ہے ڈانگیونگ کہتا ہے ہینڈجن تم کیا کر رہی ہو ہینڈجن کہتی ہے میں کیفے میں ہوں اور ہارٹ چوکلیٹ کو انجوائے کر رہی ہوں تم یہ سب جرنگ کو مت بتانا ڈانگیونگ کہتا ہے لیکن کیوں ہینجونگ کہتا ہے بس ایسے ہی تم اسے مت بتانا کچھ ریزنز کی وجہ سے ڈانگیونگ کہتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا لیکن تم کیفے میں کب تک رکھنے والی ہو ہینجونگ کہتا ہے فیل میں جیدہ دیر تو نہیں رکھوں گی بس ایک گھنٹے اور رکھوں گی ڈانگیونگ خوش ہوتی ہو کہتا ہے ٹھیک ہے ہین چونگ کہتی ہے دونگ یونگ تم کیا کر رہے ہو دونگ یونگ کوئی جواب نہیں دیتا ہے انڈ فون کو کٹ کر دیتا ہے ہین چونگ کہتی ہے فون کٹ کر دیا جیو رینڈ ڈیلیوری کرنے جا رہا تھا انڈ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ہین چونگ کو اس کے بعد سرپرائش دوں گا جس ریشٹورینڈ کے لیے وہ کام کرتا ہے اس کا نام تہوا ریشٹورینڈ ہے یا ہین چونگ سوچ رہے ہوتی ہے کہ میرے سارے پرینڈس بلکل ایسے ہی ہیں وہ اپنی بات کو فنس کر دیتی ہے اور اس کے بعد فون کو کٹ کر دیتی ہے نینڈانگ یونگ اور جیو رین اور پھر وہ چیٹ روم میں واپس چلی جاتی ہے ہین چونگ شیو یونگ سے کہتی ہے ہائی تم کون ہو اور تمہارا جینڈر کیا ہے ہین چونگ کچھ لکھ نہیں پاتی ہے وہ پھر سے کہتی ہے تم بتاؤ کون ہو ہین چونگ کہتی ہے میں ایک لڑگی ہوں اور میں سیکنگ گریڈ ہائی سکول میں پڑھتی ہوں وہ لڑکی کافی فاشٹ میسجز سینٹ کیا جا رہی تھی ہینجونگ اپنے مند میں سوچتی ہے کہ یہ لڑکی تو کافی فاشٹ ٹائپنگ کرتی ہے اور پھر شیونگ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ میں انٹریسٹڈ ہے لیکن اس نے مجھے نراست کیا ہے اور پھر وہ ہینجونگ سے پوچھتی ہے کیا تمہارا بھی کوئی پور فرینڈ ہے ہینجونگ کہتی ہے ہاں اور ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے اور میں اپنے گھر سے بھاگ آئی ہوں ایسے ہی وہ دونوں کافی ساری باتیں کرتی ہیں پھر ہینجونگ سوچتی ہے کہ لگتا ہے یہ لڑکی کسی سے بات کرنا چاہتی ہے اسے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ہینجونگ کا فورنگ کرتا ہے وہ فون کو اٹین کرتی ہے اس میں اس کے گرانٹ پاتھیں وہ کہہ دی ہیں ہینجونگ کیا تم مزی ہو میں سیریوس ہوں کیا تم آ سکتی ہو اگر تمہارے پاس ٹائم ہو میں نے تمہاری دیڈ اور بردر کو انفارم کر دیا ہے ہینجونگ بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور بھاگتی ہوئے وہ گاڑی کے پاس چاہتی ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور کو ہاؤسپیٹل کا نیم بتاتی ہے اور وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے وہ کہتی ہے پلیز چلدی چلائیے یہاں پر ڈانگ یونگ اسی کیفے میں آ گیا تھا اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں ہینجونگ کو گفت دوں گا اب یہاں پر ہینجونگ گرانپا کے پاس آ گئی تھی اور وہ رونا شروع کر دیتی ہے وہ رو دی ہوئے کہتی ہے گرانپا آپ کو کیا ہو گیا آپ ٹھیک تو ہے نا ہینجونگ کی گرانپا کہتی ہے اوہ میری لیٹل گرانڈ ڈوٹر یہاں پر آ گئی ہینجونگ کہتی ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ آپ مر رہے ہیں گرانپا آپ کو کیا ہوا گرانپا کہتی ہے تم جنتا مت کرو میں تو بلکل ٹھیک ہوں ہینجونگ سے سنکہ سوکت ہو جاتی ہے ہینجونک کیا آپ کوئی چھوٹا گئی تھی اور کچھ نہیں اور پھر ہینجونگ کی گرانپا کہتی ہے کہ جب میں ہے ہلنے کے لیے گیا تھا تب بھی میں فیصل کے گر گیا تھا اور مجھے کچھ نہیں ہوا ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے ہینجونگ دانس نے بتایا کہ تم گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی ہینجونگ اس کا کوئی جواب نہیں دے دی ہے اور وہ کہتی ہے گرانپا آپ کو ٹرہنے کے لیے نہیں جانا چاہیے آپ نے تو مجھے درا ہی دیا تھا اور پھر سے وہ انہیں چپکا رونے لگتی ہے گرانپا کہتے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں تم رونہ بند کرو اور تھوڑی دیر بعد گرانپا وہیں پر سو جاتی ہے ہینجوگ اپنے من میں سوچتی ہے کہ گرانپا اب سو چکے ہیں اب مجھے یہاں پر اور دیر نہیں رکنا چاہیے اور پھر وہاں سے جانے لگتی ہے وہ جیسے ہی وہاں سے جانے لگتی ہے تو وہ اپنے پاس ایک لیڈی کو دیکھتی ہے اور پھر وہ لیڈی ہینجوگ سے کہتی ہے کیا تم ان کی گرانڈ آٹر ہو جو کی اس روم میں رکے ہوئے ہیں تم تو سچ میں بہت ہی اچھی ہو میں اور تمہارے گرانپا ایک ہی روم سے ایر کرتے ہیں وہ ریسینٹلی یہاں پر سفٹ ہوئے ہیں مجھے تم سے مل کر اچھا لگا اتنا کہتے ہی وہ روم کے اندر چلی جاتی ہے ہینجوگ اسے دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ تو کافی بیوٹی فل ہے اور اس کی سکن کنڈیسن کافی گوڈ ہے انہیں دیکھنے اسے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں انہیں جانتی ہوں کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہیں اور پھر وہ ہیونڈن سی کو ٹیکسٹ کرنے کے بارے میں سوچتی ہے اور پھر وہ اسے کال کر دی ہے ہیونڈن سی ادھر چلی کہتا ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں ایک ہوملیس پرسن جو کی اپنے گھر سے بھاگ گئی ہینجوگ کہتی ہے ہاں میں ہوملیس ہوں لیکن پوری طرح سے نہیں میں ابھی گرانپا کے ساتھ ہوں اور پھر ہیونڈن سی کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کیا کہ دیٹ کتنی زیادہ چندہ کر رہے ہیں تمہارے بارے میں ہینجوگ کہتی ہے کیا اور پھر ہیونڈن سی کہتا ہے کہ یہ دیٹ کے بارے میں بات کرنا بند کرو لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بیفرنڈ کو کیا ہوا ہے وہ یہاں پر آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی گیٹ پر رکا ہوا ہے اور وہ کافی سمیں سے تمہارا بیٹ کر رہا ہے ہینجوگ کہتی ہے کیا اور پھر یہاں پر ہمیں باہر دکھا جاتا ہے جوڈن سچ میں گیٹ کے باہر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اتنی ٹھنڈ میں وہ ہینجوگ کا بیٹ کیے جا رہا تھا ہینجوگ سوچتی ہے کہ وہ میرے گھر پر گیا ہے مجھ سے ملنے کے لیے اور پھر وہ ہینجوگ سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گئی میں آتی ہوں ہینجوگ گصے میں کہتا ہے کہ اگر جوڈن نے یہاں پر کچھ گڑ بڑ کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا ہینجوگ یہ بیکار کی ڈرامی کو بند کر دو ہینجوگ ایڈیٹ لڑکی اور پھر ہینجوگ اپنے فون کو چیک کر دی ہے اس میں جوڈن کی بارہ میسنگ کال تھی ہینجوگ سوچتی ہے کہ باہر بہت تھند ہے مجھے فون کر کر اسے بتا دینا جائے کہ وہ اپنے گھر پر چلا جائے وہ فون لگانے لگتی ہے اور تب ہی اس کے پیچھے سے ایک لڑکا آ جاتا ہے وہ لڑکا ہینجوگ سے کہتا ہے ایکسکیوز می ہینجوگ اچانک سے ڈر جاتی ہے اور اس کے ہاتھوں سے وہ فون چھوٹ جاتا ہے وہ لڑکا ہینجوگ سے چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے تم راشتے کو بلوک کر رہی ہو سائٹ میں ہو جاؤ اور مجھے راشتہ دے دو ہینجوگ اس لڑکی کو سوری بولتی ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور پھر ہینجوگ نوٹس کرتی ہے کہ وہ راشتہ تو کافی چوڑا تھا وہ چاہتا تو آرام سے نکل سکتا تھا اور پھر وہ اپنے من میں سوچتی ہے تم بس ایک بیکار سے لمبے سے ایڈٹ لڑکی ہو اگر میرے جیروں کو پتا چلا تو تمہیں ایک ہی مکی میں تمہیں دھول چٹا دے گا تب ہی اس لڑکی کے پاس ایک لڑکی آ جاتی ہے وہ کہتی ہے رک جاؤ وہ لڑکی ایک پیسینٹ تھی اور وہ لڑکا اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تمہیں اتنی تھنڈ میں باہر نہیں آنا چاہیے وہ لڑکی اس لڑکی سے کہتی ہے کہ تم میرے بالوں کو بان دو ہینجوگ ان دونوں کو دیکھ کر سوچتی ہے کیا اس بتمیج لڑکی کی ایک گرل فرینڈ ہے اور یہ لڑکی کافی پتلی ہے اور کیوٹ بھی ہے اور پھر وہ لڑکی ہینجوگ کو دیکھ کر کہہ دی ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا وہ کون ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اور میں نہیں جاننا چاہتا ہوں وہ لڑکی کہہ دی ہے لیکن وہ دیکھنے میں کافی کیوٹ لگ رہی ہے ہے نا اور پھر سین ہمیں نیٹ ہی دکھائے جاتی ہے یہاں پر ہینجوگ سو رہی تھی تب ہی ہینجوگ کے پاس کوئی آتا ہے اور کہتا ہے ہینجوگ تم اٹھ جاؤ ہینجوگ نے ان میں کہہ دی ہے کہ یہ تو جیورن کی وائس ہے یہاں پر جیورن کہتا ہے ہینجوگ اٹھ جاؤ میں تم سے دوبارہ نہیں کہوں گا ہینجوگ سرلی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے جیورن تم یہاں پر کیسے آگے اور تمہیں یہاں پر کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر ہوں جیورن کہتا ہے ہینجوگ میں تمہیں حق کرنے جا رہا ہوں اتنا کہتے ہی وہ اسے گلی لگا لیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تم ذرا سا بھی ہیلی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا ہینجونگ ہینجونگ سوچتی ہے عجیب ہے یہ سمیل اتنی ویرٹ کیوں آ رہی ہے اور جیورنگ کافی حتاس لگ رہا ہے اور وہ ہاسپیٹل گاؤن میں کیوں ہے میں بول نہیں پا رہی ہوں کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے اور جیورنگ کو کیا ہوا ہے وہ کہتی ہے جیورنگ کیا ہو گیا تمہیں تم ایسا کیوں ویہیب کر رہے ہو جیورنگ مجھے بتاؤ کیا ہو گیا اتنا کہتے ہی ہیں جنگ اپنی آنکھوں کو کھول دیتی ہے اور پھر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو ابھی ڈریم دیکھ رہی تھی اٹھتے ہی وہ کہتی ہے تو یہ ایک سپنا تھا اور پھر وہ باہر آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ جیورنگ کیا ابھی وہاں پر ہے کیا وہ اپنی گھر پر نہیں گیا ہوگا میں نے جب سے وہ سپنا دیکھا ہے تب سے میں اس کے لئے کافی چندت ہوں اور پھر وہ جیورنگ کو فون لگاتی ہے جیورنگ تر μια تراندھ ہی فون کو اٹھا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے تم کہاں پر ہو جنگیدی ہے تم ابھی بھی جاگ رہے ہو جنگیدی ہے تم ابھی کہاں پر ہو کہتی ہے پینگیہ ہوسپیٹل میں اپنی گرانٹپا کے پاس آئی ہوں اور انہی کے پاس رکی ہوئی ہوں اور تم کہاں پر ہو کیا تم گھر پر ہو جونگیدی ہے ہاں کافی دیر ہو چکی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ فون کو کٹ مت کرنا سو اکی گائز یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتی ہیں ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تینکیو فر وچنگ با بائی